موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان دانش بٹ اور آدھ شہر لاہور کا محول بنام تخت لاہور ناظرین ابھی شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے گرمی کی شدت میں کمی آتی جا رہی ہے ایستا ایستا سردی جو ہے وہ اپنے رنگ جمائے گی یہاں پہ اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا ابھی ٹریفک بڑی روانی سے جل رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت ہی جلد آپ ایک بار پھر سے شور سنیں گے کہ سموگ آ رہی ہے اور سموگ سے پچھلے سال بھی کافی زیادہ متاثر ہوئے تھے حالات اور تمام شہری بھی متاثر ہوئے تھے تب یہی ٹریفک جو ابھی روانی سے چل رہی ہے تب اس ٹریفک میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا تو ناظرین ہزاروں لاہور کے شہری جو تھے وہ ہسپتال پہنچے بچے بھی متاثر ہوئے بوڑے بھی متاثر ہوئے اس سموگ سے آج کی پروگرام میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ سموگ ہوتی کیا ہے اور وہ عوامل کون سے ہیں جن سے سموگ بنتی ہے آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ٹریفک جو ہے وہ کتنا رول ادا کرتی ہے ہمارے اس محول کو آلودہ کرنے میں اور ناظرین آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ہماری اندسٹری جو ہے وہ کس حد تک آلودہ بناتی ہے ہمارے محول کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں ہمارے اس محول کو سیکیور کرنے کے لیے ناظرین سموک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو میں لے کے آئے ہیں وہ بھی ایک کھیل کے میدان میں میرے سامنے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو میں کے نوجوان یہاں پہ لڑکے جو ہیں وہاکی کھیل رہے ہیں اور آج کل جو کہ موسم بڑا صاف ہے اب سے چند دنوں بعد ایک پر ہم سور سنیں گے سموک کا تو یہ جو سرگرمیاں یہ بھی مراثر ہوں گی پھر الیف شیٹ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو کھلاڑی ہیں بڑا اچھا جیسر ہے یہ بھی یہ مذہب پہلے آتا ہے اور اس کے بعد پھر کھلاڑی جو چھوٹی جو ہاکی کھیل رہی ہی تھی ہاکی کے میدان ہمارے یہاں پہ آباد ہے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ چھوٹی سے بچی ہے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اکڑا گیا ٹاپک میرا ہے فوک پہ کتنی دیر سے بچی کھیل رہی آپ ہاں یا بھی فلاس ٹو ویکس آپ کہلیں جی ریگلرلی آ رہے ہیں جی اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹیئر سموک کا بڑا سور تھا اور اس میں ہوا یہ تھا کہ بڑی زندگی متاثر ہوئی تھی ہواسپلز یہ ہے آپ کو کن مشکلات سے سامنے کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر جس طرح ہے کہ بچوں کو اگر باہر لے جانا ہے خاص طور پر جس ابھی میں لے کر آتا ہوں اس کا تو اگر جب یہ اگر واقعی اس موگ کا ہوگا بچے کو باہر لے کے جاؤں گا ہمارے یہاں ہوتی ہیں اور بھی باہر جانے کے لیے میں خود بھی باہر رننگ ووک کا شاکین ہوں اس کو بھی one has to think over کہ جاؤں کہ نہ جاؤں اور generally جیسے آپ نے بتایا اور یہی سیزن بیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں سپورٹس کے لیے آوڈر سپورٹس آپ کو بتایا گرمیوں میں اور ہیمیڈیٹی اتنی ہوتی ہے گرمی اتنی ہوتی ہے گرمی اتنی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتا جی تو یہی سیزن اگر یہ بھی افیکٹ ہو جائے سموک کی وجہ سے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ آپ کو باک کرنے باہر جاتے ہیں تو لاسٹ یا آپ کو یاد نہیں کہ کیا پروبلمز تھی اس موسم میں ہاں میرے کئی جاننے والے they had to go to hospital ان کو ایسی پروبلم ہوئی تو breathing کی اور اس طرح کی اور دیور ایڈوائز کہ باہر نہ جائیں جائیں تو ماسک جائیں کی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ especially جب موٹر سائکلز پر ہوتے ہیں کتنے لوگ پر ہوتے ہیں وہ پر ماسک جڑھا لیتے ہیں اور even وک کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو یہ کافی آپ کی باہر صحیح ہے کہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس کا ایک permanent solution ہو اور جس طرح جانری جہاں تک میری knowledge ہے کہ fuel emission اس میں ایک بہت بڑا factor ہے جو گاڑیوں کے بارے میں پہلے سے کچھ کنٹرول کیا ہے لیکن ابھی بھی خاص طور پر جو late night جو یہ گاڑیاں چل رہی ہوتے ہیں جو which carry جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ environment protection جو ہے اس کو زیادہ role play کرنا چاہیے جس طرح جب ہلمٹ نہ ہونے پہ بڑے فائنز ہو رہے ہیں میسیج آپ کو بھی کہ مجھے کے environment کو پروٹیکٹ دیا جائے بیٹا ادھر آئے آپ ادھر آئے آپ مزا آتا آپ کو hockey کھیل کے مجھ آپ یہ بتائیں میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کو باس اگر موسم ایسا بن جائے آپ کے لئے کہ آپ کو hockey نہ کھیلنے پڑے پھر کیا کریں گی آپ نہیں پریشان ہوگی نا گھر میں بہتے 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 بور ہو جائیں کوئی میسیج دیں گی آپ دے میسیج کیا میسیج دیں گی کہ آپ کے لئے کیا کیسا ہونا چاہیی ماحول environment کہ پلوشن نہ ہو تاکہ آپ یہاں پہ آرام سے کھیل سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ذرا بہت شکریہ جی آپ تو بھی حضرت بچے لئے میسیج دیا یہ کہ اب زیادی بات ان کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کہا کہ میں پھر محتاط رہوں گا بہت زیادہ کہ اگر سموگی ایریا یہاں پہ ہوتا اور آبیسلی لازٹیئر کی جو ہمارے پیٹسز تھی بڑی زیادہ متاثر ہوئی تھی اس نے ہوا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ہسپیٹلز بھی جانا پڑا اور آنکھوں میں جلن پھر سانس دینے میں مشکلات تو اس طرح کے پرابلمز کئی فیس کرنے پڑتے ہیں اور بڑی حد تک متاثر ہوتا ہے یہ والا تبتہ بھی جو کہ خلاڑی حضرات ہیں جو کھیلتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں کے میدان عباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپیٹلز زیران ہوتے ہیں تو اگر سموگ کی وجہ سے ہمارے جو میدان ہیں وہ ہی زیران ہوتے ہیں کہ پر ہسپیلز پلے سموگ کی وجہ سے آباد ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا حکمت عملی ہوتی ہے گوفمنٹ کی تو ہم سکیچ پی جلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی کیسے ہیں سام لیکن بھائی ٹھیک ہے ٹھیک 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 آپ دیکھنے آئیں میکسٹ نہیں میں پی ایچس میں ہوتا ہوں مجھے ہی بتائیں میرا ٹوپک آج کا سموگ کا کس کا سموگ سموگ آپ کو یاد ہوگا کہ سموگ کا ایک شور تھا دھون شاہی ہوئی تھی نہیں نہیں آپ سے پوچھو آپ چکے ہوتے ہیں تو کس ساتھ تک متاثر ہوتے ہیں جو کلے ہیں مجھے اتنا آئیڈیا آپ کو سموگ کا آئیڈیا نہیں ہے نہیں مجھے مجھے میں ایسے لوہر سے ہوں آپ کو نہیں یاد کہ جب یہ تھا یہ مہینہ کونسا سبٹیمبر سبٹیمبر اکٹوبر سٹارٹ ہونے والا اکٹوبر اور نومبر میں ایک دھون تھی اور اس نے آنکھو وہ جو دست جو آتی ہے سر دیکھیں جو دست تھی وہ ڈیفینیٹلی جو عام لوگ بھی فیکٹ بھی اس سے ہوئے ہیں پہلوروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک آپ کی کونسٹریشن ایک بلائنڈ ہے ایک آپ کو ایریٹیشن ہوتی ہے کہ there is something wrong ٹھیک ہے وہ چیز ختم ہوئی ہے اس سال وہ چیز نہیں تھی اس کی کیا وجہات ہیں وہ آپ سب کو بتا ہے کہ جو گریمری آپ نے جو پلانٹنگ کی گئی ہے پورے پاکستان میں وہ اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی تو پھر آنے والی میں میرا سوال بسکل ہی ہے کہ last year کتنا متاثر ہو باتا تھا بڑا افیکٹیو ہوا تھا بچے خیل نہیں پاتے ہیں سپیشلی آپ کو تھا نا آپ کے throat infection ہو گیا تھا سپیشلی چھوٹے بچے بڑا افیکٹیو ہوئے تھے تو وہ ایٹمسپیر سے بلکل ہرکک چیز تھی ان کے لئے اور دست تھی آپ کے گلے میں کافی اس کو روکنا پڑا تھا کھیل کو پرواؤں کے کھیل کو دیفینیٹی سم ٹائم جو جن لوگوں کو پرابلم ہے وہ اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ چیز کو اس کو کر سکے کچھ لوگوں کو افیکٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے ناظرین گفتگو آپ نے سنی کہ افیکٹ ہوتا ہے ہر انسان افیکٹ ہوتا ہے اور سموگ آہ آہ چار پانچ سانوں سے پاکستان میں شور ہے سموگ کا اور کافی زیادہ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ سموگ ہوتی کیا ہے پہلے ہم لوگ بس اسی شور میں رہے کہ جی فوگ ہے فوگ ہے اور لوگ بڑا انجوائے کر تری موسم کو لیکن آہستہ ایسا سے پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ فوگ نہیں ایکشلی یہ سموگ ہے جو کہ اور اس کے ایک ایک کیانا ہے معاود یہ لڑکیر بھی یہاں پہ ہیں موجود جو ہاکی کھیل کے خیل کے ہائیں ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں بیٹا آپ کھیلنے آئی ہو کیا دیکھنے آئی ہو کھیلنے آئی ہو کھیلنے آئی ہو کھیلنے آئی ہیں کھلنے آئی ہے کھل رہے ہیں ایک سال سے ایک سال سے اپکے یاد ہوگے تو بلاسٹ ہیر سردیاں سٹارٹ ہوئی تھے سموگ کا ایک بہت شور تھا تو کس حد تک آپ کی کھیل متاثر ہوئی تھی تب ہم لوگ تو نہیں لیکن جو ہمارا سا بھڑا باش تھا وہ لوگ کھیلتے تھے تو کافی احطاء ہماری گیم چلتی تھی گیم چلتی تھی پروبلم نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی تھا بہت پہنس وغیرہ گرام پڑتے تھی لیکن وہ ہو جاتا تھا اچھا چلتی تھی اچھا سموگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بسے نہیں اب اتنا تو نہیں ہوا میں پہلے کہ آپ کو یاد ہوگا ہوا میں جس طرح فوگ ہوتی ہے دھونڈ ہوتی ہے اس طرح کی ایٹموسفیئر تھا اور آپ کی آنکھیں جلتی تھیں پھر کمپین سننے کی آپ ماسک پینا کریں تو اس سے میں پوچھ رہوں کی حد تک متاثر ہی تھی آپ کی ہماری اس سے کافی پروبلمز ہوئی تھی گیم میں کیونکہ جب لڑکیوں کو آنکھوں میں جلن ہوتی تھی تو ان کو مطلب نظر نہیں آتا تو ان کو پتا نہیں جلتا ہماری کوچھ نے سیری شاپی ان لوگوں نے کافی ہماری ہلپ کی لیکن ہم لوگ اپنی گیم کو کاب ہو ہی رکھا تھا لیکن مشکل تو آئی تھی نا مشکل تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کوئی میسیج دیں گی جو آپ کا حوکی فیڈریشن ہے یا آپ کو انوارمنٹ کنٹرول کرتے ہیں انوارمنٹ کو پروڈک کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کیسا ماحول ہونا چاہیے کھیلنے کے لیے ویسے تو ان لوگوں نے کافی اچھا آج ہماری حکومت نے کافی اچھا نظام کیا ہم لڑکیوں کی ہاکی کے لیے ہم لوگ تو ہم لوگ یہاں پہ کافی بھڑ گیا ہماری لڑکی اچھا میں اس محول کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس موک پھر آنے والی ہے بس پھر ہوتا چلے گا کھیلنا تو پڑے گا کھیلنا تو پڑے گا تو میسیج دیں جلدی جلدی ختم کریں بس اس موک پھر آنے والی ہے جلدی جلدی ختم ہو جائے ہتاکہ ہم لوگ اپنی گیم کانٹینیو کر سکتے سکیں آگے انٹر چیمپینشپ آ رہی ہے ناظرین نا پاکستان کی ہاکی پیک پہ تھی آج کے لیے یہاں پہ ابھی میں دکھا سکتا ہوں کہ اپنے کیمروز سے گہتا ہوں میں یہ دکھائے بھی کہ میچ چل رہا ہے پہلے پریکٹس ہو رہی تھی یہاں پہ اور اس سے پہلے لڑکیوں نے یہاں پہ میچ کھیلا تو جہاں پہ آپ کی سپورٹس ہاکی جو آپ کا ایک قومی کھیل ہے اتنا متاثر ہوتا ہے اس کے باوجود یہاں پہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ گیم چل رہی ہے اور نہ صرف لڑکے بلکہ جو لڑکیاں بھی ہیں سکول لیول کی وہ ہاکی میں دلچسپی لے رہی ہیں کھیل لہی ہیں لیکن سموک کی بدا سے یہ کھیل رکنا نہیں چاہیے اور اس بچے نے میسیج بھی دیا کہ اس طرح کا محول ہمارے محولیاتی ادارے ہیں انوارمنٹ دپارٹمنٹ ہے انوارمنٹ پر پروٹیکٹ کرتا ہے اور اتنا زیادہ اس کو پروٹیکشن کرنی چاہیے کہ ان کا کھیل متاثر نہیں ہونا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ جو میل حضرات ہیں میل کھلاڑیاں ان سے بھی آپ کی بات کرائیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں ہاں پہ کیونکہ موگ آنے والی ہے کوٹس جو یہاں پہ بہنسوں کو سکھاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی انہیں بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں اور ان سے بوچھنا ہے کہ اس حد تک متاثر ہوا تھا یہ کھیل ہمارا قومی کھیل ہے سلام مجھے سلام مجھے کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 سر مجھے پہلے نام بتا دیں اپنا بسم اللہ الرحمن 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 میرے نام دلاون حسان بھٹی ہے میں انٹرنیشنل امپائر اور ہیڈ کو جو پاکسان وابدہ بومنٹ ٹیم کا ٹھیک ہو گیا آپ امپائر ڈنگ بھی محصول کر رہے ہیں مجھے یہ سر یہ بتائیں کہ ہم آپ کو میرا دو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ بڑی میند کر رہے ہیں بچوں کو سے گھا رہے ہیں ہمارے کومی کھیل کو دوبارہ شک پر لانے کے لیے آج کا منا ٹوپک ہے مجھے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ کھر بڑا سہادہ smog تھا اور بڑی زیادہ ہماری جو روز مردہ کی زندگی متاثر ہوئی تھی تو کھیل کا توپکہ تھا ہمارا جو دپارٹمنٹ ہے سپورٹس کا تو اس حد تک متاثر ہوگا تھا کیا مشکلات آئی تھی لاسٹ ٹیم تو یہ فوق بہت اس وقت ہمارا بومنز کا ٹیمپ لگا ہوا تھا پاکستانی کا آپ یقین کہیں کہ اس میں بہت زیادہ دکت آئی تھی ہم نے کافی پروٹیسٹ بھی کیا تھا کہ نیشنل کیمپ لگا ہوا ہے پھر فیمیر کا لگا ہوا ہے لیکن اس وقت ہماری کافی زیادہ گیمز جسٹرب ہوئی تھی اس فوق کی بائی سے ہم ٹرائے کریں گے گورنمنٹ سے بھی کچھ کریں گے کہ اس کا کچھ حدیب آپ کرے آئی ہوک کہ یہ ہمیں گورنمنٹ آئی ہے پھر اس دفعہ ہمیں پھر خدسے خدش ہے کیونکہ چار پانچ سالوں سے سموگ آ رہی ہے اگر اس دفعہ بھی آئی اور وہ ہی علاق ہوئے پھر کیا ہوگا ہم نے تو لازم بھی پروٹیسٹ کیا تھا لیکن آئی ہو پی اس دفعہ کہ اس دفعہ جو ہمارے وزیرام صاحب ہے سپورٹسمن ہے تو وہ چیز کو فالو کریں گے کہ ہماری کوئی ایسی گیم جو ہماری گیم کا بھی حال ہے تو سموگ سے اور زیادہ برو ہوتا ہے وہ جتنے مہینہ دو مہینے دب سپورٹس رہتی ہے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتی ہے نیچے لیو سے گراس فورٹ سے لے کے نیشل لیو تا کھیل بھی کم ہو جاتی ہے بہت دروکنا بھی پڑھتا آپ کو پروبلم ہوتی نہیں جی گیم ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے تو پلیز آنے سے پہلے ہی کوئی ایسا کریں کہ ہماری گیم ڈسٹرپ بہت شکریہ آپ کریں اور ایک بات پھر سے آپ کو سلوٹ کریں کہ ہم کیا آپ بچوں کو سکھاتے ہیں اچھا سکھا دیجئے بچوں کو اور بس یہ نام روشن پینر پاکستان کے دا کے ناظرین کوچھ ہمارے ساتھ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی حد تک متاثر ہوتی رہی دو دو مہینے تک گیمت ہوتی نہیں رہی ناظرین ہوکی کا یہ گراؤنڈ ہے میں چل رہا ہے کوچھ بھی یہاں پہ ہیں یہاں سے ابھی لڑکوں کا بہت سٹارٹ ہو چکا ہے پہلے لڑکیاں کھیل رہی تھی اور بڑی اچھی ہم دیکھ کے محسوس ہوگی بلکہ کتنا اچھا ہماری لڑکیاں جو ہے خواتین ہیں بچیاں جو ہیں ہماری سکول لیول کی کتنا اچھا وہ ہاکی کھیل رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ میں یہ کین بھی ہے کہ جی وہ آگے دا کے ملک کا نام روشن کریں گی اور انشاءاللہ ہماری ہاکی ایک دفعہ پر سے بچے ہمارے ساتھ ہیں کیا حال ہے بھائی ادھر ہیں ٹھیک ہے آپ پریکٹس چال رہی ہے صحیح چال رہی ہے آپ بھی ادھر آج ہو بہت اچھے پریکٹس چال رہی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کتنی دیر سے کھیل دے ہوگی مجھے کوئی سال ہو جائے سال ہو جائے تقریبا آپ کو یاد ہے سموگ پتہ کیا ہوتی ہے سموگ دھنکو کہتے ہیں سموگ پتہ ہے دھنکو کہتے ہیں فوگ سموگ ہوتی ہے پولوشن شامل ہوتی ہے آپ کو کیا ہوتی ہوتی ہے بڑی کمپین چلی تھی گورنمنٹ پنجاب کی کہ جی آپ ماس پہنیں گلوپ گوگلز کریں تو میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو کھیل ہے وہ کی ساتھ متاثر ہوئی تھی اور کہتا ہوں کہ حکومت اس کے لئے انتظامات کرے جو کرنے چاہیے انشاءاللہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے جذبہ ہے جی پاکستان کا نام روشن کریں گے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حکومت اس طرح کی انتظامات کرے کہ جو آپ کا جو آپ کی انوائنمنٹ ہے وہ سکیور ہو سکے عام پبلک کے لئے تاکہ بچے آزازانہ محول میں کھیل سکیں ابھی جو محول ہے موسم بڑا اچھا ہے گرمی کے شدد جو ہے وہ کم ہو چکی ہے نیا موسم ایک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موگ کو ایک پانچ سما موسم بھی قرار دیا جا رہا تھا ماہرین کی جانب سے کیونکہ اس موگ تقریباً ایک ماہ تک رہی تھی لاسکر کی بات کی جائے بھائی کیا صاحب ہے مریف کیا چیاریلوی فول کیا ہے پاکستان کی ہاکی کے لئے ہاکی کے لئے ہاکی کے لئے یہی رات ہے کہ پاکستان کی مطلب ٹیم میں آئے اور انشاءاللہ ٹیم کو امین کروانے میں کم شکل کر رہے ہیں نا جی دب اس طرح کا موال ہوتا ہے کتنی در سے کھل رہے ہیں مجھے تقریباً پانچ سال ہوا گی گاً پانچ سال لاثڑ یاد ہو کا سموگ تو تو کس حر تک آپ سے پر فارمنس کا اثر جب کھیل متاثر ہوتا ہے جب سموگ میں جب بات ہے نا سموگ میں جب ہم کھیلے تھے تو اس کی وجہ سے نا مطلب کہ ہماری گیم میں نا کافی فرق بڑھ گیا اور سہت کیا ہوا تھا جی سہت بیمار ہو گئے تھے کافی لوگ کیا ہوا تھا کھیل کھیلنے کے دوران کیا ہوتا مطلب کہ دھوندلہ دھوندلہ نظر آتا تھا رائز میں جلن ہوتی تھی جلن ہوتی تھی کوئی میسیج دیں گے آپ گورمنٹ کو یا آپ کی جو محکمہ تحفظ محولی آتا اس کو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو سموگ تھی پچھلے سال جو سموگ آگئی تھی مطلب اس بار نہ آئے اس کے لیے کوئی اکدام آت کریں تاکہ جو پلیئرز ہیں ان کو مطلب وہ اچھے بن جائیں بہت شکریہ آپ کو گود لک کہیں گے اور آپ جو سوچا ہوگا آپ نے کہا پاکستان کیلئی کھیلنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں ناظرین ہماری ہوکی کو اس کے مقام تک واپس پہنچانے کی ان کے جذبات ہیں اللہ کریں جی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ میسیج بھی لیا کہ ہمارے جو محکمہ تحفظ محولیات ہیں یا گورمنٹ ہیں اس طرح کی پالیسیز بھی بنائیں کہ آپ کا جو محول ہے وہ اسے کیور ہو سکیں اور بچے آزاد دانا پر وہاں پر کھیل بھی سکیں محول ہے لئے